اس پر یوکرین کی اب ہوئے ایرس ٹرائک کے بعد دنیا بھر کے تمام ید وشے شک جو ہیں وہ پتن کی طرف سے اس بڑی سیند پرتکریا کی آشنگ کا جتا رہے ہیں خود پتن یا روس کے سیندکاریوں کا اب تک اس وشے پر کوئی بہت بڑا یا بڑا بیان سامنے نہیں آیا ہے اور یہ خاموشی بہت سارے سوالوں کے شور کو پیدا کرتی ہے کہ آگے ہوگا کیا پیسے کچھ گھنٹوں میں تیزی سے بدلتے گھٹنا کرم کو دیکھیں تو مہایت بس ایک قدم دور دکھائی دے رہا ہے درسل ایرس ٹرائک کی یہ تصویریں یوکرین کی سیما سے صرف نبی قلومیٹر دور روسی سہر بیلگورود کی ہیں بیلگورود میں جلنسکی کے بھیجے سینے ہیلیکاپٹر نے راکٹ سے حملہ کیا بیلگورود کے گورنر وشے لاو گلادکوب نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی سینہ نے صبح پانچ بچ کر تیرالیس منٹ پر تیل ڈیپو پر حملہ کیا روسی میڈیا کی طرف سے اس حملے کے ویڈیو اور پوٹو جاری کیے گئے ہیں جس تیل ڈیپو دھو دھو کر کر جلتا دکھائی دے رہا ہے سرل شبدوں میں سمجھے تو اب تک جو نہیں ہوا یوکرین نے فہی کر دیا اب تک بارودی عملے کی تصویریں یوکرین کے اندر سے آ رہی ہیں لیکن اب یوکرین نے روس کو گھر میں گھوز کر مارا ہے یعنی جلنسکی نے تینکر دیا ہے تیوشت ید یا پھر پرماڑ ید کے لیے تیار ہو یہ حملہ کیوں تھرڈ ورلڈ وار کا نیا چیپٹر دیکھ سکتا ہے اب یہ سمجھ ہی روس کانفیڈنٹ تھا کہ اس کی دھرتی پر بارودی حملہ نہیں ہوگا اپنی زمین پر حملے کی صورت میں وہ پرماڑ ید کی دھمکی پہلے ہی دے چکا ہے یوکرین سیرہ کے دو ہیلی کارپٹر ایر سٹرائک کے بعد سیف واپس لوٹا ہے روس کے ایر ڈیفنس سسٹم کو یوکرین نے پوری طرح سے چکمہ دے دیا دوتی وشجد کے بعد روس کی دھرتی پر پہلی ایر سٹرائک ہوئی ہے پلٹ وار نہیں کیا تو روس نے قتمی اور کرنی کا سنکٹ پڑ جائے گا اور اس کی صاف کو بھاری جھٹکا لگے گا چلنسکی نے جو ایر سٹرائک کا جوکھیں اٹھایا ہے اس کے پیچھے خطرے بنے ہیں کیونکہ ایر سٹرائک سے پہنے وائٹ ہاؤس بھی ایک اہم میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے بعد پینٹاگن کی طرف سے یوکرین جدھ پر بڑا بیان آیا پینٹاگن نے یوکرین کی جدھ بھومی میں اپنی فوج کی موجودگی پر مہر لگائی روس بارڈر کے قریب بائیڈن نے ایٹم بم سے لیس فائٹر تینات کیے ہیں امریکہ کی طرف سے یوکرین کو پرمارو کوج مہیا کروایا گیا یوکرین کو امریکہ اور ناٹو ملکوں کی طرف سے ہتھیاروں کی سپلائی جاری ہے ممکن ہے کہ جنلنسکی نے روس میں اپنے لڑاکو ہیلیکاپٹر بھیجنے سے پہلے پورا ہمور کیا ہو اب باری ہے روس کی طرف سے جوابی کاروائی بھلے ہی ایر سٹرائک کو لے کر یوکرین کی سینہ کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہو لیکن اب مانا یہی جا رہا ہے کہ یوکرین نے ایر سٹرائک کا ٹریلر جاری کیا ہے لیکن ایٹم بم گرا کر پوری پکچر روس ریلیس کرے گا قیب سے گھورو سامن کے ساتھ بیورو ریپورٹ